ایک بہت ہی بڑی خبر حیران کر دینے والی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس میں ایم بی اے سلمان نے مکہ میں سارے اماموں کے اوپر بیان لگایا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے فلسطین سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیان نہیں لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مکہ مدینہ میں مسجدوں میں کسی بھی طرح کا پولٹیکل نعرے بازی بلکل بیان ساری جو ہے نا بغیرت بن گئے ہیں اسی وجہ پر اور آپ کنٹریز کو آپ کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی سٹیٹمنٹ اور محمد بن سلمان جو اتنا بڑا سٹیٹسمنٹ لگ رہا تھا ایک زمانے میں کہ تم جو کر رہے ہو تم تھوڑا سوچ لو اس کے بارے میں مسلمان حکومت میں خوف ہے حکومت تھرڈ ریٹ ہے حکومت بوگس ہے حکومت منافق ہے تو یہ دو بہت بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کوئت ہے کوئت کے بعد بہرین ہے پھر قطر ہے پھر یونائٹڈ عرب ایمیریٹس یعنی یو اے ای ہے اس کے بعد امان ہے یہ سارے ملک ایک پٹی میں آتے ہیں ایران کے سامنے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے ہمارے مسلمان بھائی ہر مسلمان بھائی میں اتنا جذبہ رکھتی ہے اور آٹم بام بھائی ہم بھی آٹم بام بھائی یہ جو مسلمان جذباتی پھر چھلانگیں لگا رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے لوگ اور عوام بھی ان سے کوئی یہ پوچھے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گان چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے لیٹس ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجرائیل اور فلسطین کے جنگ کے بیچ جس طرح سے ایران بیچ میں کودہ ہے اور وہیں پر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی دین رات فلسطین اور گاجہ کے سمرتن میں نہ صرف جنڈے اٹھا رکھے ہیں بلکہ دھرنی پردرسن دعا نماز سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو کاجہ میں رہتے ہیں فلسطین میں رہتے ہیں ان کو ایجرائیل مارے جا رہا ہے ساتھ ساتھ جن جن دیسوں میں پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر بھی فلسطین کے جنڈا اٹھائے بیرود پردرسن کر رہے ہیں لیکن وہیں پہ سعودی عرب کے ایم بیس نے جو فرمان جاری کیا ہے اس سے پاکستانیوں کو لگایا ہے تگڑا جھٹکا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گز دن پہلے ہی سعودی عرب کے ایم بیس کا ایک انٹریویو آیا تھا جس میں انہوں نے ساپ ساپ یہ بھی کہا تھا کہ جو اسلام کے اصلی فالور سعودی عرب والے ہی ہیں اور یہ میڈی لیشٹ والے ہیں باقی جو لوگ ہیں چاہے وہ بانگلی دیس ہو پاکستان ہو یہ ساری کنورٹیڈ ہیں اور اس کے بعد اب سعودی عرب کے اندر کہیں بھی یا کسی مسجد کے اندر کسی کو بھی فلسطین کا جنڈا اٹھائے فلسطین کے لیے دو نماز کرتی ہوئے پکڑ جانے پر اس کو سیدھے جیل ہوگی اور اوبیسلی اس خبر کو سن کر کے پاکستانی میڈیا کافی باکھلائی گئے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریوکیشٹ ایک پلے چینل کو سسکرائب کر گئے میں سابق دیں تینکیو ایران سے ایک بہت بڑی خبر حیران کر دینے والی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس میں ایران کے سپریم لیڈر علی خمینی ایک کے فوٹی سیون ہاتھ میں لہراتے ہوئے پوری دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ایران جلد ہی اسرائیل کو تباہ کر دے گا کچھ ہی دنوں میں اسرائیل کو ختم کر دے گا بڑی بات یہ ہے کہ ایران ایک سائٹ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے دوسری سائٹ پہ وہی ایران کے پریزیڈنٹ انڈیا سے ہیلپ مانتے نظر آ رہے ہیں سعودی آریبیا کے بارے میں تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ان کے لیڈر نے ان کے جو سعودی آریبیا کے کنگ ہیں انہوں نے یہ بول ہے کوئی بھی فلسطین کے بارے میں نہ تو دعا کر سکتا ہے نہ ہی فلسطین کا فلیگ لہرہ سکتا ہے یہ بہت ہی حیران کرنے والی خبریں ہیں ایران اور اگر بات کریں ایران کی اس کے علاوہ اسرائیل کے گینس پہ جنگ چل رہی ہے کون سا کنٹری پاکستان یا کوئی بھی کنٹری کون ہے جو اسرائیل کے گینس کھڑا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ساہت ساری دنیا میں امت مسلمہ جو کمزور جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیرون یہود و حنودیتیں ہیں وہ سارے متفق ہیں اس وقت پاکستان واحد ملک ہے ساری دنیا کے نظر پاکستان پہ ہے اس کی وجہ کیا ہے ساری دنیا کی نظر پاکستان پہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اٹامک پاور ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی ملک ملک کے لئے بہتر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ڈائلاغ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے میں اگر اپنی بات کروں مجھے نہیں لگتا کہ ران اکیلہ کچھ کر سکتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر عرب کنٹریز جو ہے اس پر اگر توریسی بھی غیرت ہوتی تو شاید اسرائیل ہے بات بھی کچھ پریسنے کا نہیں کر سکتی بگر اب درصر وجہ یہ ہے کہ یہ ساری بغیرت بن گئے ہیں اسی وجہ پر اور اب کنٹریز کو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی بالکل بغیرت ہے سار وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی ہم سے جروع ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بغیرت ہیں محمد بن سلمان نے کہا کہ آج کے بعد کوئی پریسنے کے مسلمانوں کے لئے کوئی دعا بھی نہ کریں کوئی پرچم نہ لہرائے پرچم نہ لہرائے تو بڑی بات ہے اس کے لئے جو نماز میں دعا کی جاتی تھی یہ اللہ پریسنے کی مدد کر یہ بھی آج کے بعد انہوں نے بند کر دیا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے تو وہ جسم تو اب ٹوٹ چکا ہے آپ کی باتوں سے کہ دیکھیں عرب آپ کہہ رہے ہیں لہتا ہے انہوں نے یہ بول دیا اور یہ واقعی میں خبر میں نے بھی سنی تھی کہ سعودی آریبیا میں بقاعدہ یہ تو مجھے پتہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی فلسطین کا پرچم نہیں لہرا سکتا لیکن اب بڑی خبر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سعودی آریبیا میں اب کوئی فلسطین کے لئے دعا تک نہیں کر سکتا جو دعا کرے گا وہ بھی جیل میں جائے گا یہ جو مسلمان جذباتی پھر رہے ہیں حسن نصر اللہ کی ہلاکت پر اور یہ جو چھلانگیں لگا رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے لوگ اور عوام بھی ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ جو لوگ ہیں جہادی انہوں نے کتنا احسان کیا ہے ایران کی عوام پہ یا سیریا کی عوام پہ اب تک یہ جو جہاد کر رہے ہیں اور ان سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ جو عرب ممالک ہیں انفیکٹ جو جہاں پہ مکہ مدینہ ہیں سعودی عرب ہو امیرات ہو کوئی بھی بڑھا دیش ہو وہ تو حزباللہ کے لوگوں کو حماس کے لوگوں کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیتے جو اصل اسلام کا گھڑ ہے سعودی عرب وہ تو حزباللہ کو اور حماس کے لوگوں کو گھسنے نہ دیں صرف وہ جسے کہتے ہیں پبلک انزمشن کے لیے تھوڑی سی مضامت کر دے گا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سعودی عرب کی آئی ہو کہ جی حسن نصر اللہ کی ہلاکت پہ ان کو بڑا افسوس ہوا ہے وہ البتہ یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ اس جنگ کو رکھنا چاہیے تو کوئی بھی عرب ملک جو امپورٹن عرب ملک ہے چاہے جارڈن ہو جہاں فلسطینیوں کی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے چاہے سعودی عرب ہو یوے ای ہو کوئیت ہو قطر ہو امان ہو صرف وہ جسے کہتے ہیں پبلک انزمشن کے لیے تھوڑی سی مضامت کر دے گا ایم بی اے سلمان نے مکہ میں سارے اماموں کے اوپر بیان لگایا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے فلسطین سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیان نہیں نہیں لگا سکتے ہیں انہیں کہ ہمارے مکہ مدینہ میں مسجدوں میں کسی بھی طرح کا پولیٹیکل نارے بازی بلکل بان نہیں ہمارے راجنیتی کرنے کے جازت دیکھیں محمد بن سلمان بہت ہی زیادہ اسلامی اور دیکھیں آج بھی عرب میں اسلامی پنشمنٹ ہی مانا جا رہا ہے پنشمنٹ جو اللہ پران کہہ رہا ہے اور جو شریہ کہہ رہا ہے اسی حساب سے ہی پنشمنٹ دیا جاتا ہے اب آتی ہے بات کہ یہ جو مولانا لوگ تپک کر کے یہ چینل سے وہ چینل وہ چینل سے وہ چینل وہ چینل سے وہ چینل تو دن بھر میں بھائی شاہو آپ لوگ تو آٹھ گھنٹا نو گھنٹا چینل میں بیٹھتے رہتے اور انویلپ لیتے رہتے تو آپ وقت پر اپنی نماز کپ پڑتے تو اب آپ سوچیں کہ یہ مسلمان کا ایک ٹیم ہے جو مسجد جاتا ہی نہیں ہے جو نیوز سٹوڈیو جاتا ہے جس کو مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس کو نیوز سٹوڈیو سے لینا دینا ہے میں نے مولانا کو خود دیکھا ہے کہ بھائی میں تو بارہ مرٹ کے دسٹنس میں بیٹھ گئی ہوں لیکن وہ آزا ہو رہی ہے تلی میں اور وہ سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ کلرک ہے وہ کیسے ہم سٹوڈیو میں افتار کر لیں گے بھائی بینا وزو کے بینا ہاتھ پیرد ہوئے بینا کچھ مطلب پورے احترام کے ساتھ افتار پر بیٹھے تو کیسے بیٹھ جاہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ تم چٹنگ باز مسلمان تو مولا ہو ہی نہیں